السلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز لاؤنس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کی پاک نام سے جو سچا ہے اور سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے اس تدبر سے ہم نے تجھے بھی پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو سورہ توہا کی آیت نمبر چاریس کا ناظرین اردو ترجمہ اپنے ملاحظہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے احکامات پر غور کرنے اور ان پر عمل درامت کرنے اور ان کو اپنی زندگی کا باقاعدہ حصہ بنانے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت کل کی اہم خبریں ہیں سب سے اہم خبر جو پاکستان کے فیصلے پھر سے دبائی میں ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے فیصلے اس بار تو دیکھنے کو مل رہے ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے سینئر آنما اور وزرحالہ سندھ قائم علی شاہ کو ہٹانے کا فیصلہ کیا کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو کی چرمہ نے پاکستان پیپرز پارٹی کی وہ کچھ خوش نہیں تھے اتنا سندھ گورنمنٹ کی پرفومنس کے حوالے سے اور ایک یہ بھی تاثر تھا کہ قائم علی شاہ صاحب کی عمر بہت زیادہ ہے اور اس طرح سے ریسپونس نہیں کر پاتے جس طرح سے ایک نوجوان کر پائے گا اور ابھی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کا نام آیا ہے بطور وزرحالہ قائم علی شاہ کی بات دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی سچا گیا لیکن ہم کافی روز پہلے اسے ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ وزرحالہ سندھ کو ہٹائے جانے کا امکان ہے اور کل مصدقہ اطلاعات ہیں بھی ان پر کنفرم نہیں ہوا لیکن بہرحال بڑی اچھے سور سے خبریں آئی ہیں کہ وزرحالہ سندھ کو ہٹانے کا فیصلہ کی اور جو ان کے صوبائی کابینہ ہے پاکستان پیپرز پارٹی کی اس میں بھی کچھ تبدیلیوں کا امکان ہے اب دیکھنا ہے کہ کون سے چہرے آگے آتے ہیں اور یہاں پھر صرف انہی شخصیات کو میک میں تبدیل کر دی جائیں گے اس پر تفصیلی آز بات کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل جو دبائی میں اجلاس ہوا اس میں یہ بھی ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ رینجلز کو اختیارات دیے جائیں گے اور رینجلز کو مکمل اختیارات دیے جائیں گے کیونکہ کور کمانڈر کراچی بھی انوالف ہوئے تھے وزیر علیہ السین کامل شاہ کے دبائی جانے سے پہلے انہوں نے بھی میٹنگ کی تھی اس پر تفصیلی بات کریں گے اس کے علاوہ کل سرطال جزیز صاحب نے بڑا خوشائند بیان دیا کیونکہ بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراج صاحبہ نے کچھ بات کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا خام خیالی تھی سشمہ سوراج صاحبہ کی جو کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا خواب ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اس پر بڑا دو ٹوک جواب دیا سرطال جزیز صاحب نے خاصی تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں ہم لوگ سرطال صاحب کو لیکن بہرحال ایک اچھا بیان ہے کہ کشمیریوں کا فیصلہ پاکستان نہیں کرے گا بھارت نہیں کرے گا یا کشمیری خود کریں گے بڑا اچھا بیان ہے سرطال صاحب کرس پہ بھی آج بات کریں گے اس کے علاوہ دیگر اہم خبر ہیں جن میں تحریک انصاف کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ چیئرمن تحریک انصاف کیونکہ تحریک کا اعلان کر چکے ہیں ساتھ اگست سے اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کی ان درونی معاملات میں خاصی کچھ دشواری کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو کیونکہ کافی لوگ ناراض ہیں اب ٹاسک دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے وزرعالہ قیبر پکتونخواہ پرویز خاتک صاحب کو لیکن انہوں نے بنا کر دیا کہ میں یہ نہیں کروں گا اب یہ ٹاسک ملا ہے سینئر آنما جہانگیر ترین کو دیکھنا یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو کہ خود ایک متنازع شخصیت ہے تحریک انصاف کے اندر وہ کس صد تک اس کام کو سنجھ جام لیں گے اور دیگر اہم خبریں جو آج نوائی وقت کا حصہ ان پر تفسیری بات کریں گے اپنے محترم ایمان سے تذیعہ لیں گے جناب سعید آسی صاحب ناظرین آسی صاحب سے تفسیری بات کریں گے آج نوائی وقت کی اہم خبروں پر نوائی وقت ٹوڈے میں سب سے پہلے ناظرین لیڈ پہ بات کریں گے ایسن میں نیا وزریالہ لائے جائے گا کابینہ میں بھی تبدیلی کی جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور رینجرز کے حوالے سے میں نے پہلے بھی تکر کیا کہ رینجرز کو جو خصوصی اکتیارات ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے مکمل اکتیارات دیا جائیں گے آسی صاحب کافی خبریں چل رہی تھی کہ جناب محترم بزرگوار قائم علی شاہ صاحب کو ہٹایا جائے گا اور بالاخر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے دیر آئے درست آئے لگتا نہیں کہ زیادہ ہی دیر آگ کر دی پاکستان پیپلز پارٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قائم علی شاہ صاحب پیپلز پارٹی کے اقتدار کے آغاز سے اقتدار میں شریک ہے میری مراد جب سیمٹی ون میں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو اس وقت یہ بھٹر صاحب کے قریبی ساتھیوں میں اس وقت بھی ان کا شمار ہوتا تھا تو اس وقت سے ہی یہ فیڈرل منسٹر رہے چیف منسٹر یہ غالب انگر کی کچھ چوتھی ٹرم ہے یہ ایس چیف منسٹر دو تو کنزیکٹیو ہے اس سے پہلے پچھلے دور میں بھی یہ بھٹر صاحب کے دور میں بھی بلکہ چیف منسٹر دے گی تو اس حوالے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تبرک ہے پیپلز پارٹی میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کے حوالے سے اس وقت جو پیپلز پارٹی کی جیالہ قیادت جو ہے وہ مفقود ہوتی جا رہی ہے تقریبا تو یہ قائم علی شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا برگرد کا درخت ہے پیپلز پارٹی میں جس کے گھنیش چھاؤں میں پیپلز پارٹی کے جیالوں کو شاید ان کا چہرہ دیکھ کر بٹوز صاحب کا چہرہ شیئر یاد آتا ہوگا اور ان کی سٹرگل بھی یاد آتی ہوگی تو اس حوالے سے یہ ایک قسم کی علامت ہے پیپلز پارٹی میں ایک جو اس کا فلسفہ منشور ایجنڈا جو پیپلز پارٹی کا تھا بٹوز صاحب کے دور سے جو شروع ہوا تو اس کی یہ علامت ہے قائم علی شاہ صاحب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی بے شک یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو اٹھانے کا فیصلہ ہو یہ پہلے بھی کئی بار فیصلہ ہوا تھا تو میرا نہیں خیال کہ اس موقع پہ شاید پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی ہے وہاں سندھ میں اس طرح یعنی کہ پوری ایک کیبنٹ کی ریشفلنگ ہو چیف نیسٹر سے پوری کابینہ تک اگرچہ یہ اطلاعات آئی ہیں دبائی سے ویسے یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے خاص طور پر ان کے فیصلے دبائی میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ساری قیادتیں جو وہاں گئی تھی دبائی تشریف لے گئی تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ زرداری صاحب خود تشریف لے آتے ہیں یہاں پاکستان ایک ان کی حوالے سے بھی جو ایک امپریشن کریئٹ ہوا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک جو ڈیٹھ سال قبل جو بیان دیا تھا فاجہ پاکستان کے حوالے سے تو اس کے بعد پھر وہ چلے گئے پہرون ملک تھے اس کے بعد پھر یہی ایک قسم کی ایک ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید وہ فیس نہیں کر پا رہے اس بیان کے بعد کہ اب کیسے انہوں نے یہاں آکے سیاست کرنی ہے تو اگر پیپرس پارٹی کی قیادت کا یہ عالم ہے تو میرا خیال ہے اس وقت جو گمبیر صورتحال ہے وہاں جو کرائیسز اس وقت جو چل رہا ہے وہ رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے ہیں اور اس میں پیپرس پارٹی کی طرف سے پچھلے سال بھی ایک قسم کی مضاہمت کی گئی تھی بلکہ سندہ سبلی میں قرارداد تک منظور کر لی گئی تھی رینجرز کے اختیارات کے خراب تو اس کے بعد بھی پھر انہیں راہ راست پہ آنا پڑا الٹی میٹ لی تھی جب جب وفاق کی طرف سے انہیں باور کرایا گیا کہ ہمارے پاس پھر دوسرے آپشن بھی موجود ہے جو اس وقت بھی باور کرایا گیا تو ظاہر ہے یہ رینجرز آپریشن اگر وہاں شروع ہوا ہے تو پرپس لیے یہ تو نہیں کہ بلا مقصد رینجرز کی وہاں یعنی کہ ڈپلائیمنٹ ہوئی ہے یہ باقیدہ یعنی کہ نواز شیف صاحب جب اختیار میں آئے تو اس وقت جو صورتحال تھی سندھ میں لائنڈ آرڈر کی قتل و گارتگری جس طرح ہو رہی تھی ٹارگٹ کے لئے روز مردہ کا مامور تھا تو اس کی روشنی میں نواز شیف صاحب وہاں کراچی میں انہوں نے جا کے سٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلائی ایک قسم کی اے پی سی کال کی دو تین دن تک انہوں نے مشاورت کی ہر مقبت زندگی کے لوگوں سے تاجروں سے بیوروکریٹس سے سنتکاروں سے سیاستدانوں سے تو اتفاق رائے سے جو فیسٹا ہوا تھا پھر یہ ٹارگٹڈ آپریشن کا رینجز کے طرح تو اس پر اتفاق تھا پیور پارٹی کا بھی اور اس وقت متحدہ نے بھی اتفاق کیا تھا اگر کہ متحدہ تھا تو دو قدم آگے بڑھ کے الطعب بھائی نے یہ ڈیمارڈ کی تھی کہ براہ راست افواج پاکستان سے یہ آپریشن کروایا جائے تو برحال یہ آپریشن اب کچھ سوا تین سال ہو گئے ہیں یہ چل رہے ہیں کافی اچھیرمیس بہت اچھیرمیس بھی ہوئی ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل امن و امان ہو گئے ہیں لیکن خاصی حد تک جو صورتحال آج سے تین چار سال پہلے تھی کراچی کی وہ نہیں ہے اس وقت تو اگر اس سٹیج پر رینجز کو واپس بلائی جاتا ہے ادھورہ چھوڑ کر آپریشن تو میرا خیال ہے یہ سارا سفر کھوٹا کرنے کے متعادف ہوگا تو اس لیے ضروری ہے کہ رینجز کی وہاں ڈپلائیمنٹ رہے اور وہ اپنا مشن جو ہے جو سونپا گیا ہے اسے کراچی کا امن بحال کرنے کا وہ مشن کمپلیٹ کر کے باقصے میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ نے بھی فرمایا کہ ابھی شاید پاکستان اور خصوصاً سوبہ حسن اس اکھار پچھار کا متحمل نہیں ہو سکتا اتنے بڑے لیول پہ اگر آپ پوری کابینہ میری شفلنگ کرتے ہیں لیکن سر کیا سوبہ حسن پاکستان اور خصوصاً سوبہ حسن مزید شاہ صاحب کو متحمل ہو سکتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب کی وجہ سے وہاں سملا ہوا ہے معاملہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک قسم کا ان کے ساتھ پہ سایا ہے شفقت کا سایا ہے ان کے ساتھ پہ میں اس کے ناظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کو الگ کر کے دوسری کو قیادر لائے گے تو وہ اچھی اچھی کر پائے گی میرا نے خیال کوئی ایسا ہوگا اور یقیناً میری ایک وچفل تنکنگ کہہ لے آپ اس کو کہ پیپرز پارٹی اگر وہاں کوئی تھوڑی بہت اس کی ہے سندھ سندھ کی حد تک کی ہے آپ تو پیپرز پارٹی تو وہ قیم علی شاہ کی وجہ سے ہی ہے جسا میں نے پہلے اعز کیا کہ وہ بھٹو صاحب کی نشانی ہے وہ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا آج کل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا جتنا متحرک ہے تو وہ ایک تصویر جسنا وقتی بوجھو تو جانے تو وہ ایک تصویر تھی کہ ایک آدمی ہسپتال میں بڑا ہوئے بیڈ پر اور اس کی عادت کرنے والوں میں بھٹو صاحب بھی شامل ہے اور دوسرے بھی عقابرین ہے اور دیچے ایک کیپشن لکھا ہوا ہے کہ ان صاحب کی عادت کرنے والے تمام اصحاب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو آپ بوجیے یہ صاحب کو نہیں یہ ظاہر ہے جب بھٹو صاحب حیات تھے یہ سیمیٹیز کی بات ہے تو اس وقت سے یہ پیور پارٹی کا ساتھ بھی دیوارہ ہے اور اقدار پر بھی شامل ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت انہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لائف ٹائم ہے یہ سندھ کا جو اقتدار ہے جب تک پیور پارٹی اقتدار میں ہوگی کیمری شاہ صاحب بھی سندھ کے اقتدار میں ہوں گے رہیں گے اصل سیچویشن وہی ہے جو اس وقت رینجرز کا معاملہ ہے وہاں کے اختیارات دینے یا نہیں دینے رینجرز پر تفصیلی مجید بھی ہم نے بات کر رہی ہے لیکن اگر ابھی سی ایم کے حوالے سے بات کی جائے جیسا کہ کبھی امکان ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کیونکہ آپ کی وشت تھی کہ یہ تو بھٹا صاحب کے نشانی انہیں رکھا جائے اور ایک اٹریکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو حضرت ہو چاہے کچھ لوگ ناراض بھی ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کو سامنے لائے جائے اور خود بلاول بھٹو چاہتے ہیں اور بلاول بھٹو نے ہی یہ تمام تر انیشیٹیو لیا ہے اپنے والد جو کہ شریک چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی کے انہیں بھی کنونس کیا کہ اس حوالے سے کچھ کیا جائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ واقعتاً اگر سندھ کی بات کیجئے وہاں تو سٹیکس ہیں لیکن باقی پورے پاکستان بھر میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو کیا اس فیصلے سے جو کہ اب کیا گیا ہے کچھ سندھ کی پرفارمنس میں کچھ بہتری آئے گی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ قائم علی شاہ صاحب بڑی بار رلٹی میٹم دے چکے ہیں کیونکہ بلاول بھٹو صاحب اور آج صاحب ایک اور بڑی انٹرسنگ بات کیا ہے بلاول صاحب کیونکہ باہر سے پڑے ہیں کافی عرصہ باہر رہے ہیں تو ذرا صفائی سترائی کو پسند کرتے ہیں تو قائم علی شاہ صاحب نے یہ جو کچھ روز پہلے جو آرڈرز دیئے تھے بڑے جنگی بنیادوں پر احکامات دیئے تھے کہ یہ جو کڑا کرکڑا تین روز میں سندھ بھر سے اٹھا دیا جائے تو وہ بھی ذرا یہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو انسپائر کرنے کے لیے ہی کیا گیا لیکن بلاول صاحب متاثر نہیں ہوئے جاننا میں یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ مراد علی شاہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کیا ان کی آنے کے بعد اور کبھی امکان ہے کہ وہ آ بھی جائیں گے کچھ بہتری آئے گی سندھ کے معاملات میں آہ دیکھئے وہاں اگر سندھ میں گند کے حوالے سے آپ بات کریں تو وہاں سیاسی گند بھی ہے ویسے پولیشن بھی ہے اور دوسرے معاملات بھی کوئی اچھے ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے گورننس کے حوالے سے بھی اچھے نہیں ہیں معاملات تو یہ ایک ویچفل تنکنگ ہو سکتی ہے کہ شاید قیم علی شاہ سب کو ہٹا دیا جائے اور کسی اور کو لائے جائے تو اللہ ما شاء اللہ اس پارٹی کی قیادت کی صفوں میں جو وہاں سندھ میں جو دوسری شخصیات موجود ہیں ان میں بھی اور قیم علی شاہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک سوچ کا یہ عمر کا بہت بڑا فر تو میں اس حوالے سے تو میں پہلی اذکار سے تو کہوں کہ ایک بزرگانہ شفقت جو ہے اس کی تو پیپل پارٹی کو وہاں ضرورت رہے گی پھر اس حوالے سے تو نہیں شاہ صاحب کو بالکل سائیڈ پہ نہیں کریں گے کس نہ کس تو شاہ صاحب کو کوئی نہ کوئی تو بیسر بڑا حق ملے گا یہ کار گیا پیپل پارٹی کی جانب سے اب دیکھئے اس میں ظاہر ہے اگر انہوں نے چیم نسر لانا ہے تو دوبارہ ایک یعنی کہ ایک موٹ لیا جائے گا اسمبلی سے جائے گا ظاہر ہے تو یہ تو پروسس اب جس پارٹی کی ایکسریت ہوتی ہے اسمبلی میں وہ کر سکتی ہے اس میں تو کوئی ایسی کباہت نہیں ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایکسرسائز کریں گے پھر ایک میرے ذہن میں ہے ایک ایسا کہ یہ ایک قسم کے اتحاد کی علامت ہے قائم علی شاہ صاحب میں بھی دوسرے صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب میں بھی وہ پارٹی کی صفوں میں اتنے وہ ڈیلیور نہ کر سکیں خاص طور پر اس وقت جو تنظیم کی ضرورت ہے اس پارٹی میں جس طرح پورے ملک میں ایک صفایہ ہو رہا ہے ابھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں جو حشر ہوئے پیور پارٹی کا تو اس کے بعد پتہ نہیں یہ افورڈ کر پائیں گے یا نہیں کہ ایک شخص ایک بھٹل صاحب کی علامت ہے تو اس کو بھی آپ الگ کر دیں تو اس کے بعد پھر اس پارٹی میں کون یعنی کہ اس کو ایک مرکز میں متحد کرنے کے لیے وہ کونسی ایسی کرشماتی شخصیت ہے جو یہاں ہو سکتی ایک تصور یہ ہے کہ اگر ہولی سولی بلاول زرداری صاحب کو یہ با اختیار بنا دے پیور پارٹی کی تنظیمی معاملے میں تو میں بھی جس طرح ایک ان کے حوالے سے ایک اپروچ صاحب نے آ رہی ہے پیور پارٹی کی جس طرح وہ گھن گرج کے ساتھ چیلنج بھی کرتے ہیں حکم پرانوں کو بھی اور دوسرے عمران خان صاحب کو بھی کبھی کبھی چیلنج کرتے نظر آتے ہیں تو اس سے ایک تھوڑا سا پیور پارٹی کے جو ناراض جیالے کارکم جو ہے وہ جو الگ تھلگ ہو کے بیٹے ہوئے شاید ان میں کوئی تھوڑا سا ایک نیا حوصلہ پیدا ہو جائے تو اگر تو یہ تجربہ کرنا ہے تو یہ زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب جساں تشریف رکھتے ہیں آپ وہ دبائی میں تو وہیں مستقل قیام کریں پیور پارٹی کے معاملات سے الگ ہو جائیں اور تمام اختیارات کے ساتھ بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ پیور پارٹی کی قیادت سبال لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پیور پارٹی پارلیمنٹیرین کی ایک پاک لگی ہوئی ہے اس کے چیئرمن آسف زرداری صاحب ہے تو اس سے تاثر یہی ہوتا ہے کہ اصل جو ہے کمان انہی کے پاس اور جس طرح دبائی گئے ہیں اس سے اس تاثر کو تقریبیت ملتی ہے کہ پیور پارٹی کے سارے معاملات ابھی تک انہی کے ہاتھ جس طرح سے جب آسف زرداری صاحب پریزیڈنٹ جیتون کے ترجمان فرطاللہ بابر صاحب تھے بابر صاحب نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کراچی آئیں گے نئی کابینہ تشکیل بلاول بھٹو صاحب دیں گے اور یکیری طور پر آسف زرداری صاحب کی منشاہ کے بغیر تو ایسا ہونے نہیں باتا اور قائم علی شاہ صاحب کو جو پروسس ہے پورا انہوں نے کہا خود اپنے صیفہ پیش کریں گے جس کے بعد انہیں مزید زیادہ دیا جائے گا آسف صاحب واپس رینجز عوام کی سیکیورٹی کی بات آتی تو کہتا ہے کہ نکراجی تک محدود رہے اندرونے سندھ جانے کی ضرورت نہیں آپ کے پاس مینڈٹ نہیں ہے اندرونے سندھ جانے کی حالی سے لیکن میں کل بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ رینجز کی اپنی جو پریس ریلیز آئی اس میں رینجز نے بتایا کہ ہم دوہزار تیرہ میں بھی اندرونے سندھ کاروانیاں کر چکے ہیں اندرونے سندھ ہم نے یہ لوگوں کو بھی پکڑا اور ہمارے دو افسران اور ایک جوان شہید بھی ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنے باقاعدہ پریس ریلیز بھی سامنے لائے لیکن صد کیا حکمران کیا اپنی سیکیورٹی کے لیے تو رینجز کو لے لیتے ہیں لیکن پبلک کو سیکیور کرنے کے لیے ہم رینجز کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ نہیں آپ کراچی تک محدود رہیں یہ واقعی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اس وقت اصل جو رینجز کو وہاں ڈیپیوٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ تو ظاہر ہے جو لائے ڈارڈر کی جس طرح میں اذکاروں پہلے بھی اذکار کیا میں نے کہ جو سیچویشن جتنی گمبیر تھی صورتحال اس وقت ٹارگیٹ کلنگ روز ملا کا معمول تھا بھتہ خوری اور لیڈ مافیا کا یہ رینجز کو وہاں ڈیپیوٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی گی تو اگر لائے ڈ آڈر جنہ کے رینجز اگر جاتی ہے کراچی میں جاتی تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اس نے کراچی تک محدود رہنا ہے پورے صوبے کے حوالے سے پورے صوبے کے امن و مان کی بات جب ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے جس ایجنسی کو آپ ذمہ داری سموک رہے ہیں تو اسی کی ذمہ داری بنے گی پورے صوبے میں اپنے آپریشن یعنی کوئی کرائم کر کے کراچی سندرونے سندھ چلا جائے اسے پکڑنے رینجز درونے سندھ نہیں جائے گی اب دیکھیں اب تنازعہ کیوں پیدا ہوا ہے یہ یہ اس لیے کہ آپ چونکہ پیپر پارٹی کے کچھ لوگوں پر ہاتھ پڑے ہیں ڈاکٹر آسم حسین کا آپ کے سامنے ہے اس کے بعد قادر پٹیل اب یہ معاملہ آیا تھا یہ افسوس ناکہ صورتحال تو یہ تھی نا کہ چیو جسس سندھ ہائی کورڈ کا جو بیٹا ہوا ہوا جا تو اس میں پیپر پارٹی کے ایک وزیر کے برادر نسبتی کا نام آیا تھا کہ ان کا ہاتھ ہے تو اس اپریہنشن کی بنیاد پر اور یہ زینجرز کی طرح سے یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ یہ ان کا ہی معاملہ ہے جا تو جب آپریشن شروع ہوا پھر اس وزیر صاحب کے جو وہ جو اسد خرل ہیں ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جب مارنے کا سسلہ شروع ہوا تو پھر یہ انہوں نے چیہ پکار شروع کی کہ یہ اب ہمارے گارتہ یہی معاملہ متحدہ کے ساتھ تھا جب نائن زیرو پہ آپریشن ہوا تھا تو انہوں نے چیہ پکار شروع کی تھی تو بات یہ ہے کہ اگر جو کرمینلز جن کے خلاف ہاتھوں کے امبریلا میں مل رہا ہے تو کیوں پھر یہاں تک ہاتھ نہ ڈالا جائے کیا یہ مقدس گائے ہیں ساری کہ ان کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھائی جا سکتی ہاتھ نہیں بڑھائی جا سکتا اس طرح پھر جرائم پیشہ ناصر کی سرکو بھی کیسے ہو پائے گی اگر انہوں نے خود تحفظ دینا ہے سر رینجز پر بھی ہم نے کافی بات کی اور جو ایک تبدیلی آنے والی اس وند میں اس پر بھی کافی بات کر لی ہے ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اعلان کر چکے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک چلائیں گے اور پیپرز پارٹی بھی اعلان کر چکے لیکن ڈیٹ نہیں دی گئی پاکستان پیپرز پارٹی ساتھ اگست کی عمران خان صاحب تحریک دے چکے ہیں لیکن جو دبائی میں ازلاس ہوا اس میں یہ ایک ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ تحریک انصاف کی جو تحریک ہے اس سے ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں یعنی اس میں شامل نہیں ہوں گے خان صاحب کل بھی یہ واضح کر چکے ہیں پرسوں بھی کہ ہم ایوان میں متحد رہیں گے متحدہ اپوڈیشن رکھیں گے لیکن ایوان کے باہر یعنی پروٹیسٹ کرنے تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ تمام متحدہ اپوڈیشن ہی پروٹیسٹ کے لئے نکلے پاکستان پیپرز پارٹی نے لا تعلقی کر دی کیونکہ اپوڈیشن کی دو بڑی جماعتیں تحریک انصاف اور پیپرز پارٹی ہیں اب پھر ایک بار سے لگتا ہے آپ کو کہ امران خان سولو فریڈ کے لئے پرواز بھڑنے جا رہے ہیں وہ تو کر چکے ہیں پرواز سولو فریڈ جب انہوں نے ایران کر دیا تھا ساتھ تاریخ کی سڑکوں پر آنے کا سر بقصد پوچھنے کہ کیا صرف یہ سولو فریڈ سڑکوں کی ہیں یا پھر جو ایک متحدہ اپوڈیشن جو کے بظاہر لگتی بھی نہیں میں وہ از کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی اثر پڑے گا اصل میں بات یہ ہے کہ جو کام پارلیمنٹ کے اندر کرنے کے ہیں وہ یہ اپوڈیشن والے کرتے نہیں ہیں بلکر سے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر سلجانے والے ہیں اب یہ پینامہ لیگز کا جو ایشو اٹھا تھا کو تین مہینے پہلے تو اب تو جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی ان ممالک میں تو اب وہ سارے معاملات سیٹل بھی ہو گئے اور خوشت روبی سے ہر ایک نے تیہ کر لیا اپنا معاملات جنہوں نے دہلے ہمارے ملک میں ابھی تک اس پر رگیدہ جا رہا ہے لیکن آج سب بگر آپ اجازت دیں تو سر آپ نے کہا کہ یہ معاملات پارلیمان میں حل کرنے کیا لیکن سر پارلیمانی کمیٹی نے جو کیا ٹرمز آف ریفرنس کے حوالے سے پینما کے حوالے سے سر ٹرمز آف ریفرنس تو ہم بنا نہیں سکے اگر حکم راجعات بناتی ہے تو اسے سپریم کورٹ نے بلکل ریجیکٹ کر دیا کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر کچھ کام کیا جائے تو سر پارلیمانی کمیٹی بنائے گی اس نے تو کوئی کار کر دی کہ جو دکھائی وہ تو آپ کے سامنے وہ میں آپ وہ میں آپ کو اجت کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے یک طرفہ انہوں نے بنایا تھے حکومت ظاہر ہے حکومت کا اپنا پرپس ہے اپوزیشن کا اپنا پرپس ہے دونوں ایک دوسرے کو فرسانے کے چکر میں ہیں بات تو یہ ہے نا کہ انصاف کا تقالی کیسے پورا ہونا ہے اصل تو اس طرف آنا چاہیے نا اگر آپ ایک دوسرے کو رگیتتے رگیتتے انصاف سے ہی اس سارے معاملے کو دور ہٹا لیں گے تو پھر فیدہ کیا یہ تو ساری سیاست نہیں ہے نا بلیم گیمی ہے نا ایک دوسرے کو آپ بلیم کرتے رہیں گے ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے رہیں گے اور جو اصل ایشو ہے وہ پھر غتربود ہو جائے گا بیچ میں تو صاحب ابھی بھی آپ پارلیمانی کمیٹی سے امید رکھتے ہیں مشترکہ کمیٹی بنائی تھی تو اس میں کوئی معاملہ سیٹل نہ ہو پائے دیکھیں نا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو چیز حکومت چاہتی ہے وہ منوان وہی تسلیم ہو جائے اور جو چیز اپوزیشن چاہتی ہے وہ بھی منوان اسی طرح تسلیم ہو جائے یہ تو پوسیبیلٹیز میں نہیں ہے نا کہیں نہ کہیں تو آپ کو بیچ میں سے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا نا اگر آپ دونوں پارلیمانی کمیٹی کا کیا قصور ہے لیکن صرف پارلیمانی کمیٹی انہوں نے تو میرا خیال ہے اپنا کردار کم چاہتا اور اپنے جو بوسز ہیں ان کا کردار وہی بات ہے نا جس طرح میں پہلے عزکار ہوں کہ اگر بصیرت فہم یہ ہے کہ ہم نے ایشو کو ٹیکل کرنا ہے اس کو سیٹل کرنا ہے تو پھر وہی کمیٹی افیکٹیو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا وہی کمیٹی پھر سارے معاملات دیکھ اپ کر کے کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکال سکتی سیاست اب آگے بڑھتے ہیں واپس ملکی سیاست پہ آئیں گے لیکن کچھ کشمیر کا معاملہ بڑا ضروری ہے اس پہ بات کرتے ہیں سشما سورائے صاحبہ کا بیان میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک خام خیالی ہے بھارت کی اور جو کہ کھل کے سامنے آ چکی ہے سشما سورائے صاحبہ نے بھی اس کی اکاسی کی ہے کہ خواب ہے پاکستان کا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا جو کہ شاید ان کی ان کا خواب ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ان کی خام خیالی ہے لیکن سرطاد صاحب جنہیں بڑی تنقید کرتے ہیں ہم وہ بھی قائم علی شاہ صاحب کے تناظر میں بھی ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ بزرگ آدمی ہے اور اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے بلکہ پرو ایکٹیو ہونا چاہیے اس معاملے میں تو وہ معاملہ نہیں گیا لیکن سرطاد صاحب کا کل کا بیان کہ صرف یہ بھارت نے فیصلہ نہیں کرنا یہ کشمیریوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کدھر جانا ہے پاکستان میں آنا ہے بھارت میں جانا ہے تو سر یہ اور یہ بھی کہا کہ رائے شماری کا وقت آ چکا ہے سر کیا وقت ابھی بھی یہ احساس بھارت کو کیسے ہوگا کہ ابھی بھی وقت آ چکا ہے ان کے جو ایک منسٹر پہنچے ہیں وہاں پر وزر داقلہ ان کے راجنات سنگھ صاحب وہاں پر مگرمز کی آنسو بہا رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو ہے دیکھیں اسامہ یہ بہت ایک پیچیدہ ایشو ہے ابھی آپ نے پہلے تو سرطاد عزیز صاحب کی یہ حوالے سے بات کر لے آپ نے کہا کہ ان ایکٹیو رہے ہیں ان ایکٹیو بلکل نہیں رہے میرے خیال سب سے زیادہ ایکٹیویٹی اگر نوازشی صاحب نے تو ڈیڑھ مہینہ گزارا لندن میں علاج مالجہ کے حوالے سے تو اس کے بعد اگر خارجہ پلیسی میں کوئی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئی ہے کسی بھی ایشو پر لے لے آپ یہ جو تھا معاملہ یہ انڈیا کی رکنیت کے ایشو جب سامنے آیا تھا یہ وہ جو وہ جو ایک گروپ تھا نیوکلی سپرائر گروپ اس کی رکنیت کے حوالے سے تو اس میں بھی جو ایکٹیو پارٹ پلے کیا وہ سرطاج عزیز صاحب نے پلے کیا یعنی کہ انہوں نے اپنی سفارتکاری جو ہے اس کو تیز کیا اور اس کی وجہ سے ہی پھر انڈیا کو ناکامی کا سامنہ کرنا پڑا تھا تو اس کی رکنیت اگر آپ نے جازت دیں اقتلاف کرنے کی اتصار وہ ایک بالکل الٹا معاملہ تھا اس کے لیے ایک پہلے ڈاکومنٹ سائن کرنا پڑتا ہے جو کہ نہ پاکستان نے سائن کیا تھا بھارت نے سائن کیا تھا تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں کس پاکستان کا کردار نہیں ہے ان کے جو اپنے ریکوارمنٹ ہے اس پہ ہی بھارت اور پاکستان پورا نہیں ہوتر رہے تھے بات یہ کہ ہم پوزیشن ہماری ایکول تھی اس پہ نپی ٹی پہ سائن نہیں کیا انڈیا نے پاکستان اس حوالے سے وہ کہا جاتے ہیں لیکن یہ کوئی امبارگو نہیں ہے کہ جو سائن نہیں کرے گا وہ ہر صورت ممبر نہیں بنے گا یہ پاکستان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کو کیوں رکنیت نہیں مل گی بھارت کی طرق لی میں سمیتا ہوں یہ پاکستان کی کام اس سے بڑی اچیومنٹ کوئی نہیں ہمیں تو ظاہر ہے کوئی رتی پر یقین نہیں تھا کہ ہمیں رکنیت ملے گی اس میں ہم نے تو صرف رکنیت کے لیے اس لیے اپلائی کیا کہ انڈیا نے اپلائی کیا تھا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا اس میں اب دیکھیں نا ایک اس وقت ایک فضاء ایسی بن رہی تھی انڈیا کے حوالے سے امریکہ جساں پروپورٹ کر رہا تھا انڈیا کو کہ بے شک اس نے سائن نہیں کی ان پی ٹی پے لیکن اس کے باوجود اس کو رکن بنانا ضروری ہے تو اس پر پھر چائنہ نے سٹینڈ لیا آپ اس کو رکن بنائیں گے اس بیس پر پھر پاکستان پاکستان کی حمایت کی جائیں اسی بیس پر تو اس پر پھر ایک ایک ایکٹیو پارٹ چائنہ نے پلے کیا پھر ہماری جو وزاعت خادیا اس نے سارے جو جو کنسرن موبائلہ کی صفیر ہیں ان کو بریف کیا پروپرلی تو سارے کنونس ہوئے پھر اس سے کہ ظاہر ہے اس طرح پاکستان کی رکنیت میں حاک میں تو شاید کوئی نہیں تھے تو اس وجہ سے پھر انڈیا کی رکنیت جو ہے وہ بھی چلے سرطاز صاحب بڑے ایکٹیو ہیں ماندیا سرطاز صاحب نے سرطاز صاحب کی ایکٹیوزم نہیں بلکہ پرو ایکٹیوزم میں کچھ شک نہیں سر بیان بلکل خوشاہد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سر کیا اس کا حل سر ہم تنقید بھی کرتے ہیں بھارت کو بھی برا بھلا کہتے ہیں جو کہ کہنا بھی چاہیے ان کا کردار ایسا ہے کشمیر کے معاملے پر دیگر معاملات بھی لیکن ابھی اسپیسیفکلی کشمیر پر بات کرنا لیکن اسے سب سر موثر حل بھی تو ہونا چاہیے کوئی آخر اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹنگ ہے ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے سر معاملہ مولک ہے حل کیوں نہیں ہوتا ہے یہ حل کیوں نہیں ہوتا یہ یہی آپ دیکھیں نا سراج کا آپ نے جو بیان جو کل اس نے دیا ہے کہ یہ پاکستان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا یہ کس برتے پر انہوں نے بیان دیا ہے بات یہ ہے نا کہ اگر اقوام متحدہ نے کشمیریوں کا اس تصواب کا حق تسلیم کیا ہوا ہے جس کو انڈیا نے آج تک قبول نہیں کیا تو بات یہ ہے کہ انڈیا سے مذاکرات کی بات ہوتی ہے ہماری طرف سے تو ہمیشہ دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں کہ ہم تو تیارے ہمارے وقت مذاکرات کے لیے انڈیا پر بھی جب آر بی پریشر پڑتا ہے تو وہ مذاکرات کی بات کرتا ہے کہ ہم تیارے مذاکرات کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ مذاکرات کس ایشو پر ہونے ہیں ایک یہی ایشو ہے نا ہمارا کشمیر کا یہ تو تنازے ہیں ہمارا انڈیا کے ساتھ اگر اس کو وہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹوٹا گئے اور یہ تو پاکستان میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا یہ تو ہمارا حصہ ہے اور ہمارا حصہ رائے گا تو پھر کس ایشو پر آپ نے مذاکرات کی ٹیبل پر کس ایجنڈے کے تحت بیٹھنے آپ تو مذاکرات کے خود نفی کر رہے ہیں یہ تو نفی ہو رہی ہے یقینی بات ہے تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی یہ وہاں کشمیری خاص طور پر کشمیری نوجوانوں نے جو جتنی مضاہمت کی ہے بھارتی فوجوں کی اور دیکھیں نا یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ داد دینی چاہیے کہ یہ کشمیری جو سٹیگل کر رہے ہیں اپنی آزادی کی ان کی یہ تیسری نسل ہے اگر تیسری نسل تک کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے انڈیا سے تو اس سے بڑی اچیومنٹ اور کیا ہو سکتی اس سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے کاز کی اور کوئی ہو دی سکتی اور آزادی ساری جو برحان مظفر وانی نے ایک نئی ایک ڈرو پھونک دی ہے اس تحریک میں کشمیری نوجوانوں والی میں بات کر رہا ہوں کہ جس جذبے کے تحت یعنی نہتے کشمیری وہ ہیں نوجوان ہیں وہ انڈین فورسز کو زج کرتے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادھر بھی کچھ دانشور ایسے ہیں ہلکے ایسے ہیں جو بھارتی افواج کو مظلوم قرار دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ کشمیری بچے جو ہیں یہ جو کمپیوٹر ایج والے بچے ہیں یہ بھی اتنے برتمیز ہو گئے ہیں کہ یہ بھارتی افواج کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان پر فائر کریں یہ کچھ دانشور ہو کہ یہ سوچ دیویلپ ہو رہی جا تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچ انڈیا کی طرف سے دیویلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح اس نے مربع ڈالنے کی کوشش کی دائیورٹ کرنے کی کوشش کی اس وقت جو ایک پریشر پڑا عالمی یہ بارتی مظالم کی وجہ سے یقینی بات ہے کہ انڈیا پہ اس وقت عالمی دباؤ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آسی صاحب ان حلقوں کو شاید یہ بھی سوچنا چاہئے کہ اگر قرآن مظفر وانی جو ایک بڑا خوبصورت نوجوان اسے جہاد کے لئے کس نے مجبور کیا اس کے بھائی کو جب پھلا وجہ قتل کیا گیا پہلے تشدد کیا گیا پھر اسے شہید کر دیا گیا یہی وجہات ہیں کہ بھارتیوں کے آگے بھارتی فوجیوں کے آگے بچہ بچہ سینہ سپر یہی میں اذکار رہا ہوں کہ آپ یعنی کہ وہ ان کی جد و جہد آزادی ہے اب ٹھیک ہے ہمارا ایک سٹینڈ ہے ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اس لیے کہ ایک افام میں متحدہ نے اس طرح سواب کا ہوا ہے تو ہم نے اسی بنیاد پہ یہاں جو کشمیر کے جس حصے کا ہمارے ساتھ الہاق ہے ہم نے وہاں ایک انڈیپینڈنٹ ایک وہاں حکومت جو ہے قائم ہوتی ہے اس کو حصہ نہیں بنایا پاکستان کا جیسا انڈیا نے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر کو اپنے ریاست کا درجہ دیو ہم نے تو وہ کام نہیں کیا تو اس کے بعد اگر کشمیری جو نوجوان تک نئی نسل تک اگر اب وہ سٹرگل کر رہی ہے تو وہ سٹرگل در حقیقت پاکستان سے الہاق کی سٹرگل ہے کشمیر کے تو اس میں تو کوئی دور آئے ہونی ہی نہیں چاہیے ہماری طرف سے کسی بھی حلقے کی طرف سے کہ ہم اس جہاد کا دام درم سخنے ساتھ نہ دے سفارتی سے بہت اچھی بات ہے پاکستان نے جو ایک اچھا سٹینڈ لیا ہوا ہے اس وقت اویرنیس کا اور صفاتی محال پر تمام ممالک کو کنوے کیا جا رہا ہے کہ انڈیا جساں مظالم توڑ رہا ہے وہاں کشمیری نوجوانوں پر تو یہ یقینی بات ہے کہ اس وقت رائے شماری کے لیے جتنا پریشر اب پڑھ رہا ہے شاید انڈیا گورنمنٹ پر پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا اس لیے وہ زچ ہو رہے ہیں اس لیے وہ یہ سوشمہ سرائی نے جو زچ ہو کر کہا کہ یہ پاکستان کا خواب ہے یہ کبھی پورا نہیں ہوگا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خواب اب جو ہے یہ شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے کشمیریوں کو جیتنی اس وقت تیز ہو گئی ہے اس کی روشنی میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر بنے کا پاکستان کا جو ماتو ہے وہ پورا ہونے والا ہے آج سب انٹرنیشنل پولیٹکس پر ہی مزید بات کرتے ہیں کچھ مقتصر بات کرتے ہیں سر یہ ترکی کی صورتحال کے حوالے سے صورتحال ترکی کی جو بھی رہی ہمارے ناظرین بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں آسی صاحب اس کے بعد کہ جو آفٹر ایفیکٹس ہیں اور اب جو جس طرح سے کہا جا رہا ہے گولن صاحب جو کہ فتی اللہ گولن جو کہ ایک مذہبی طور پر جانے جاتے ہیں اور ایک بڑی فالنگ فتی اللہ گولن کی موجود ہیں فتی اللہ گولن کے ادارے ہیں پاکستان میں بھی ان کے تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں اور ایک وقت تھا آسی صاحب آپ مزید اس پر روشنی بھی ڈال دیا گا کہ جب ترکی میں تعلیم نہیں مل رہے تھی فتی اللہ گولن نے ایکیڈمیز بنائی تعلیمی ادارے بنائے مدارس بنائے اور تعلیم سے آرازتہ کیا زیورے تعلیم سے آرازتہ کیا ترکی کے لوگوں کو اور پھر یہ جو نیٹ ورک تھا یہ پھیلتا گیا پاکستان میں بھی کئی پاک ترک ادارے موجود ہیں جو کہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں صرف جو ترکی کے سفیر کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا اور ترکی کی جانب سے بھی اور دوان گورنمنٹ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی جو فتی اللہ گولن کے انڈر جو سکول چل رہے ہیں تعلیمی ادارے چل رہے ہیں انہیں بند کیا جائے صرف یہ کیا ہونا چاہیے مطلب سمجھ نہیں آرہے کہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی اپنے حریف کے فتی اللہ گولن نے جو بنائے ابھی دیکھئے اس میں ایک یہ جو ایک ترکی میں جو ہوا فوجی بغاوت جسل ناکام بنی اور عوام نے جسل لبیک کہا اردوان کی ایک ویڈیو کال پہ تو وہ انسپائرنگ تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہم اگر کہیں کہ جمہوریت اتنی وہاں سٹینٹن ہے اردوان نے اپنے یعنی کی اچیومنٹس انہوں نے جو ایک گورننس کے حوالے سے حاصلات میں میں کہتا ہوں جتنا سٹینٹر کیا انہوں نے ایک سسٹم کو اور اپنے ملک کو اور عوام کو جتنا انہوں نے ایک یعنی کی فسیلٹیٹ کیا پھر جو جو ہم متقاضی ہوتے ہیں یہاں کہ جمہوریت کے سمرات عوام تک پہنچیں گے تو جمہوریت جو ہے وہ ڈیلیور کر پائے گی تو وہاں ترکی میں اردوان نے ڈیلیور کیا جب وہ اس کو عوام کیا تو اسی وجہ سے ان کی کال پہ لبائک کہا تھا وہ ہم نے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد اب جو جو صورتحال صاحب نے آ رہی ہے وہاں جس طرح یعنی کہ ایک انتقامی کاروائیوں کا ایک ان بلک آپ کہیں بلکل سے کہ ہر شعبے میں ہر ادارے میں عدلیہ میں پولیس میں انتظامیہ میں فوج میں جس سطح پہ انہوں نے اردوان گورپٹ نے جس طرح ایک یعنی کہ انتقامی کاروائیوں کا دشانہ بنانا سر اطلاعات ہیں اطلاعات ہیں کہ ساٹھ ہزار کے قریب جو سرکاری ملازمیت ہے اس میں فوجی بھی شامل ہے اس میں جڑیشری کے لوگ بھی شامل ہیں اساتحظہ بھی شامل ہے سر ساٹھ ہزار کے قریب لوگ ایسے ہیں جنہیں برطرف کر دیا گیا اور انکوائریز کا سامل ہے ہاں بلکل ظاہر ہے اور اس کے بعد سزائیں بھی جو ایک سجیسٹ کی جا رہی ہیں انہیں موت کی سزا بھی شامل ہے تو میرا خیال ہے اس انتہا تک اگر معاملات کو لے جائے جائے گا تو پھر اس سے انڈریس جو ہے جو بڑے گی اور یہ فتحولہ گولن جو ہیں یہ ایک یہ کوئی ان کے سیاسی لیڈر نہیں ہے نہ ان کی کوئی سیاسی جماعت ہے یہ ایک قسم کے ایک اصلاحی ان کا بقصد ہے ایک سپیچر لیڈر ہے وہاں کے ترکی کے اور بڑی ترکی میں ہی نہیں ان کی فوال پوری دنیا میں ان کی فوال پاکستان میں بھی یہاں رومی فورم جو ہے یہ فتحولہ گولن کے انڈری یہاں پاکستان کا جو چل رہا ہے جس کے تحت یہاں تالیبی ادارے بھی ہیں یہاں لہور میں بھی ہمارے دوست ہیں رومی فورم کے صدر جو ہے محسوٹ ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے وہ تشیب بھی لاتے ہوتے ہیں یہاں ہمارے پاس تو وہ بھی خاصے پریٹرب ہیں اس ساری سیچویشن پہ اور دیکھیں اس میں یعنی کہ جس دن یہ ناکام ہوئی فوجی بغاوت اور اردوان صاحب نے ڈیریکٹ الزام آیت کیا کہ یہ ان کی انگیخت پہ ہوا ہے فتحولہ گولن کے انگیخت پہ یہ سارا معاملہ اسی وقت فتحولہ گولن کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا تھا جس میں انہوں نے کیٹیگریکلی یہ کلیر کیا تھا کہ ہمارا اس بغاوت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو جمہوریت کو سٹرنٹل کرنے کے ہاتھ پہ مضمت کی انہوں نے بڑھا تھا اس ایکشن کی مضمت کی اور کہا کہ ہم تو تبدیلی اگر چاہتے ہیں تو جمہوری پروسس کے اس سازش میں جو میل لوگ جو شریک تھے وہ پکڑے ہوئے آپ لوگوں نے تو ان سے پتا چل سکتا ہے کہ انڈوریاں کہاں سہی لیتی تو اس کی بیس پہ اگر آپ پوری ریشفلنگ کریں گے پوری یعنی کہ ایک جگڑ بندیاں کریں گے تو اس سے پھر ایک تاثر جو اب عبر کے سامنے آ رہا ہے اس یعنی کہ حکومتی اقدام کے حوالے سے کہ یہ اردوان صاحب نے یہ پھر شاید ان کی جو نیک نامی ہے وہ شاید کوئی اچھے الفاظ میں اچھے پیرائے میں پھر سامنے نہیں سر اردوان صاحب کی نیک نامی مطلب ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں پاکستان کے لیکن سر بہرحال انہیں بھی کچھ معاملات کا سامنہ کرنا پڑ یہ بھی کہا جارہا ہے پاکستان جیسی کچھ صورتحال ہے ان کے بھی بچوں کے حوالے سے کہا جاتے ہیں دنیا کے سب سے اڑا محل انہوں نے بنا رکھا ہے لیکن آج سب انٹرنیشنل پولیٹکس کے بات دوبارہ سے انٹرنل پولیٹکس پہ آتے ہیں تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں خان صاحب سات اگست پہ اعلان کر چکے ہیں حکومت مخالف تحریک کا لیکن انہیں جو ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اپنی پارٹی کے اندر ہے پہلے بھی پارٹی کے اندر جب تنظیم سازی کے لیے انتقابات پارٹی انتقابات کروانے کا اعلان کیا تو دھڑے سامنے آگئے دھڑے بندیاں سامنے جو کہ خاصا تشویشناک تھا چیرمن تحریک انصاف کے لیے اب پھر کچھ ایسی معاملات ہیں پکتونخواہ کی بات کی جائے تو وہاں پر بڑے ناراض لوگ ہیں خصوصاً بلدیاتی انتقابات کے بات اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتقابات پنجاب میں بھی ہوئے سندھ میں بھی ہوئے لیکن اقتیارات بہرحال ابھی نہیں ملے پنجاب سندھ میں کسی حد تک پکتونخواہ میں اقتیارات دیا گیا لیکن وہ الٹا کہتے ہیں کہ وہ بالے جان بن گئے ان کے لیے سر اب پھر انہیں کچھ مشکلات کا سامنا ہے انٹرنلی اور پرویس خٹک صاحب سی ایم کی پی کے انہیں یہ ٹاسک دیا گیا چیرمن کے جانب سے کہ آپ یہ معاملہ تحل کروائیں اور جو ناراض لوگ ہیں انہیں رازی کریں تاکہ تحریک مضبوطی سے چلے اب خٹک صاحب نے بنا کر دیا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا اس کے بعد ایک اور متنازع شخصیت جہانگیر ترین صاحب کے ٹاسک سوپا گیا کیا تحریک انصاف کر کے رہی ہے کیا سٹیٹیجی کیا ہے عمران خان صاحب کی کیا وہ نہیں جانتے کہ جہانگیر ترین صاحب جو کہ خود ایک متنازع شخصیت ہے پرویز کھٹک خود کے پی کے میں ایک متنازع شخصیت ہیں خان صاحب کیا کر رہے ہیں دیکھئے اسامہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائٹینک جو ہے تحریک انصاف کا جس میں بڑے بڑے انہوں نے سجاہ کے رکھے ہوئے تھے ان کے وزن سے یہ شہر ڈوبنے کے قریب ہے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے آج تحریک انصاف کا انجام بھی شاید مشاہدے میں نہیں ہوگا آپ کی اتنی نہیں ہے جب ایمار ڈی کی تحریک تھی اور اس سے پہلے پی اینے کی جو تحریک تھی اس میں جتنا کٹ کٹ تحریک انصاف تحریک کے استقلال ایر بارشل اسکر خان کا جتنا کٹ کٹ تھا شاید اس پائے کی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی اس پارٹی کا بیڑا گھرک بھی اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ایک اصول اپنایا تھا اسکر خان صاحب نے پارٹی کی اندر انتخابات کا یعنی کہ ویڈن پارٹی انٹرنل انٹر پارٹی تو اس سے وہ یعنی کہ پھور پڑتے 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 تقسیم ہوتے گروپوں میں پڑتے پڑتے تو بلاخر انجام یہ آیا کہ پیرانہ سالی میں اسکر خان صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پریس کافر کرتے ہو ایسا ہب اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے بڑی انفرمیٹیف پفتگو آپ کر رہے تھے شکریہ آج صاحب تشریف لائے پروگرام میں ناظرین آپ کو بھی شکریہ اپنے پروگرام دیکھا اور جیسا آسی صاحب نے فرمایا تحریک استقلال کا حوالہ دیا کہ انٹر پارٹی الیکشن کی طرف جا رہے تھے لیکن وہ جو شیرازہ تھا وہ بکھر گیا تھا اور یہ یہ لمحہ فکر یہ ہمارے لئے کہ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جاتے ہیں تو پارٹیاں ختم کیوں ہونے چلی جاتی ہیں دھڑے بندیاں کیوں بند جاتی ہیں ڈیموکریسی ہپوکریسی میں کیوں تبدیل ہو جاتی ہے یہ یقینی طور پر ہمارے لئے اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لئے ایک لمحہ فکر یہ ہے پروگرام سے